ہی گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کنٹرول شارٹکٹ کی یعنی ہمارے کیبورڈز میں جتنے بھی ہم کنٹرول سے شارٹکٹ کی یوز کرتے ہیں اے سے زیڈ تک آج اس ویڈیو میں ہم دیٹیل سے ڈسکس کرنے والے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے کنٹرول پلس اے جو ہی آپ اپنے کیبورڈز میں کنٹرول پلس اے سلیکٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا جتنا بھی آپ نے ڈیٹا لکھا ہوا ہے وہ کیا سارا سلیکٹ ہوگا دیکھیں یہاں پہ میں نے کنٹرول پلس اے جو ہی پریس کیا سارا کیا سلیکٹ ہوگیا اور اگر اسی کو میں کنٹرول پلس بی سے پریس کروں گا سب سے پہلے اگر آپ کنٹرول پلس بی خالی پریس کرو گے آپ کے پاس کیا کوئی بھی ریزلٹس نہیں آئے گا سب سے پہلے آپ نے کنٹرول پلس بی اگر آپ نے پریس کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس ایریا کو سلیکٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ کرتا ہوں کنٹرول پلس بی کو میں نے سلیکٹ کیا اب اگر میں کنٹرول پلس بی پریس کروں گا تو یہ کیا بولڈ ہٹ جائے گا اگر اور میں اس کو کنٹرول پلس بی ایک بار کروں گا یہ کیا بولڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد کنٹرول پلس سی سے کیا ہوتا ہے کوپی سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس ایریا کو تو کنٹرول پلس سی میں نے کیا اور کنٹرول پلس بی سے کیا ہوتا ہے پیس کنٹرول پلس وی جو ہی میں کروں گا تو جس ایریا کو میں نے سیلیکٹ کیا تھا وہ کیا پیسٹ ہو گیا یہاں پہ کنٹرول پلس ڈی سے کیا ہوتا ہے فونٹ سٹائلز آتا ہے جو ہی کنٹرول پلس ڈی میں پریس کروں گا تو یہاں پہ دیکھئے فونٹ سٹائلز آپ کے پاس بہت سارے آئیں گے باڈی آئے گا ہیڈنگز اگر آپ نے چینج کرنی ہے کنٹرول پلس ای سے کیا ہوتا ہے ایلائنز دس سینٹرز جس بھی ایریا کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہوگا اگر آپ چاہو گے اس ایریا کو سینٹرز میں لائے جائے تو اس کے لئے کیا کنٹرول پلس ای آپ پریس کروں گے تو یہاں پہ دیکھئے جس بھی ایریا کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا وہ کیا سینٹر میں آ گیا کنٹرول پلس ایف سے کیا ہوتا ہے فائنڈز دہ ٹیکسٹ یہاں پہ دیکھئے اگر آپ چاہو گے کسی بھی ٹیکسٹ کو فائنڈز کرے ہم کس کا یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس ایف یہ شارٹ کٹس اگزام آف پوائنٹ آف یوز سے بہت ہی انگپارٹنٹس ہیں ان کو آپس ڈیٹیل سے دیکھنا اگزام میں یہ پوچھے جاتے ہیں کنٹرول پلس جی فائنڈز اینڈز ری پلیس اوپشنز جو ہی آپس کنٹرول پلس جی پریس کروگے تو دیکھیں فائنڈز اینڈز ری پلیس میں کیا گو ٹو اگر آپ چاہوگے کہ کسی بھی پیج نمبر پہ ہم سے ڈاریکٹ جائیں تو اس کے لئے ہم کیا کنٹرول پلس جی کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس ایچ کنٹرول پلس ایچ بھی کیا ہے پوائنڈز اینڈز ری پلیس میں ہی ری پلیس والا ایک اوپشنز آتا ہے اگر آپ چاہوگے کسی بھی ٹیکسٹ کو ری پلیس کریں تو ہم شارٹ کٹ اس ٹائمز کونسی کی یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس ایچ نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس ای آپ کو اس کا پتہ ہی ہوگا کہ ایسے ایٹیلکس ہوتا ہے تو کنٹرول پلس ای جو ہی آپ کروگے تو دیکھئے یہ اتنا ایریا کیا ایٹیلکس میں آ گیا اور اگر آپ دوبارہ اسی کو پریس کروگے تو یہ کیا ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کنٹرول پلس جی سے کیا ہوتا ہے جسٹیفائی کنٹرول پلس جی جو ہی آپ کروگے تو یہ کیا ایڈجسٹ جیسے ہوگا کنٹرول پلس کے سے کیا ہوتا ہے انسٹ دل لنک جو ہی میں کنٹرول پلس کے پریس کروں گا تو آپ کے پاس دیکھئے یہاں پہ انسٹ ہائپرس لنکس آپ کے پاس آپشنز ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس ایل کنٹرول پلس ایل سے کیا ہوتا ہے ایلائنز یورز کنٹینٹس جو بھی ایریا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہوگا وہ کیا لیفٹ سائٹ سے آئے گا دیکھئے یہاں پہ کنٹرول پلس ایل جو ہی میں پریس کروں گا تو یہ دیکھئے یہ تھوڑا لیفٹ کی طرف جا رہا ہے اگر ہم نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا یا تو کنٹرول پلس زیڈ سے آئے گا یا آپ نے اور وہی کی پریس کرنی ہے کنٹرول پلس ایم سے کیا ہوتا ہے پیرا جرفس انڈنٹ کنٹرول پلس ایم جو ہی آپ کروگے تو یہاں پہ دیکھئے پیرا گرافز انڈنٹس آگیا اگر میں اس کو اور دوبارہ پریس کروں گا تو یہ آگے کی طرف ہی جائے گا تو میں اس کو پیچھے ہی واپس کر دیتا ہوں کنٹرول پلس ایم سے کیا ہوتا ہے ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے اوپنس نیو پیج کنٹرول پلس ایم جو ہی آپ اپنے کی بورڈز میں پریس کروگے تو دیکھئے یہاں پہ ایک نیا پیج آپ کے پاس اوپن ہو گیا کنٹرول پلس او سے کیا آپ کے پاس آتا ہے ایک اوپشنز آپ کے پاس آئے گا دیکھئے اگر آپ نے اس فائل کو سیو کرنا ہوگا تو کنٹرول پلس ایس سے سیو ہوگا پر کنٹرول پلس او سے اگر آپ چاہوگے کسی بھی فائلز کو سرچ کرنے کے لئے ہم شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس پی کنٹرول پلس پی آپ کو پتائی ہوگا پرنٹس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس پی جو ہی آپ اپنے کی بورڈ میں پریس کروگے تو یہاں پہ دیکھئے ایک سا پرنٹس منیو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس کیا ہو کنٹرول پلس کیا ہو سے کیا ہوتا ہے کلیرز دا انڈینٹس پیراغراف نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس آر اس سے کیا آئے گا الائنس یورز کنٹنٹس ٹو دی رائٹس رائٹ سائٹس کی طرف آپ کا کنٹنٹس آئے گا جس بھی ایریا کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا وہ کیا وہ رائٹ سائٹ کی طرف آئے گا یہ دیکھئے کنٹرول پلس ایس سے کیا ہوتا ہے سیو اگر آپ چاہوگی کہ اس فائلز کو سیو کریں تو اس کے لئے کونسی شارٹ کٹ کو یوز کرتے ہو کنٹرول پلس ایس تو یہ دیکھئے کنٹرول پلس ایس جو ہی میں نے کیا یہاں پہ فائلز نیمز آپ کے پاس آتا ہے یہاں پہ بہت ساری ٹائپس آتی ہے کہ آپ کونسی ڈاکومنٹس میں اس کو سیو کرنا چاہوگے نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس ایس سے کیا ہوتا ہے ہینگنگز انڈنٹس کنٹرول پلس ایس جو ہی آپ پریس کروگے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہینگنگز انڈنٹس آگیا نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس ایس سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی ایریا کو سلیکٹ کرنا ہے کنٹرول پلس یو جو ہی آپ پریس کروگے تو اس ایریا کو کیا انڈر لائنز خود بخود آ جائے گا نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس بی سب سے پہلے اگر آپ چاہوگے کہ اس ایریا کو کوپی کریں تو اس کے لئے کونسی شارٹ کٹ کا یوز کرتے ہو آپ کنٹرول پلس سی اور اگر آپ چاہوگے کہ آپ اس ایریا کو پیسٹ کرنا ہے دوسری کسی بھی فائلز یا فولڈرز میں تو اس ٹائمز آپ کونسی کی کا یوز کروگے کنٹرول پلس وی کا یوز کروگے نیکسٹ کیا ہے کنٹرول پلس و کنٹرول پلس و سے کیا آپ کی فائلز یا ڈاکومیٹس کلوز ہو جاتی ہے اور کنٹرول پلس ایک سے کیا ہوتا ہے اگر آپ چاہوگے کہ اس ایریا کو یا اس کسی بھی فائلز کو یہاں سے کٹ کرا جائے اور کسی دوسری فائلز یا فولڈرز میں اس کو پیسٹ کیا جائے گا تو اس ٹائمز ہم سب سے پہلے کیا کنٹرول پلس ایکس یوز کریں گے وہاں سے وہ فائلز کیا ڈلیٹس یعنی ہو جائے گی پھر اگر ہم اس فائلز یا اس فولڈرز کو کسی دوسرے فائل یا فولڈرز میں پیسٹ کرنا چاہیں گے تو اس ٹائمز ہم کنٹرول پلس وی کا یوز کریں گے کنٹرول پلس ایکس سے کیا ہوتا ہے یوزڈ فار ریڈو اگر آپ نے کوئی بھی پہلے ایکشنز لیا ہوا ہوگا کسی بھی شارٹ کٹ کی کا یوز کیا اور اس شارٹ کٹ کا یوز آپ دوبارہ کرنا چاہوگے تو اس ٹائمز پہ اگر سا آپ کو بھول گیا ہوگا کہ ہم نے کون سی شارٹ کٹ کا یوز کیا تھا تو اگر آپ کنٹرول پلس وائی کروگے تو جو بھی پہلے آپ نے ایکشنز کیا ہوا ہوگا شارٹ کٹ کیز کا وہی کیا دوبارہ آ جائے گا اور کنٹرول پلس زیڈ سے کیا ہوتا ہے انڈو جو بھی آپ نے ایکشنز شارٹ کٹ کیز میں یوز کیا ہوا ہے وہ کیا ہٹ جائے گا کنٹرول پلس زیڈ جو ہی میں کروں گا اس ایڈیا کو دیکھیں یہ واپس آئے گا یعنی ڈیلیٹس ہو جائے گا جو بھی ایفیکٹس آپ نے اپلائی کیا تھا اگر ابھی تک ہماری ویڈیوز ہی اچھے لگی آپ کو تو پلیز ہماری چینلز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں تھینک یو